درامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر اب فاخرہ بیگم اب اینی کے بہانے اسی گھر میں پہنچ جاتی ہے جبکہ وہ تو ایمل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے اب جیسے ہی جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں پر شفیق اور زرین دونوں اکیلے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں شفیق سب کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ سے ایک بات کہوں تو غصہ تو نہیں کریں گے یہ بات سن کر زرین کہتے ہیں کیسی بات کر دی آپ نے بہن آخر آپ نے کیا بات کرنی ہے آپ کر سکتی ہیں اب فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ آپ نے ایمل کے بارے میں کیا سوچا اس کی دوسری شادی کے بارے میں میں کہنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر زرین کہتی ہے کہ ہم تو بہت کشش کر چکے ہیں لیکن ایمل وہ دوسری شادی کے بارے میں سننا تک نہیں چاہتی یہ بات سن کر اب فاخرہ بیگم کہتی ہے میں جانتی ہوں لیکن ایک نہ ایک دن تو ہمیں ایمل کی شادی کرنی ہوگی کیا کچھ سوچا کسی کے ساتھ کرنے کے بارے میں کوئی ہے آپ کی نظر میں رشتہ یہ بات سننے کے بعد ذرین کہتی ہے کہ نہیں بہن ابھی ہماری نظر میں تو ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے کیا آپ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو آپ بتا دیں یہ بات سننگا کہتی ہے کہ آپ وہیں پر شادی اعمل کی کرتہ دیں گے بہت ہی اچھا رشتہ ہے میرے پاس اور ان لوگوں کو سب کچھ اعمل کے بارے میں بھی پتہ ہے ان لوگوں کو کوئی بھی اتراز نہیں لڑکا پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے ابھی انمیریڈ ہے یہ بات سن کر اب زرین کہتی ہے کیا مطلب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ایمل کے شور کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ایمل اب دوسری دفعہ شادی کرے گی یہ بات سن کر زرین کی اب فاہرہ بیگم کہتی ہے کہ ہاں ہاں زرین میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں ان لوگوں کو کوئی اتراز نہیں زرین کہتی ہے کیا واقعی ان لوگوں کو کوئی اتراز نہیں یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بالکل اور لڑکا ایمل کو پسند بھی کرتا ہے یہ بات سننے کے بعد تو اب زرین کہتی ہے کیا مطلب ہے اور وہ کون ہے لڑکا اس نے ایمل کو کہاں پر دیکھ لیا یہ بات چون کر دفاہرہ کہتی ہے کہ وہ ہمارا کلائنٹ ہے اور ہمارے ہی آفیس میں کام کرتا ہے اور اس نے خود بتایا ہے کہ وہ ایمل کو پسند کرتا ہے اور ایمل کے ساتھ ہی وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس نے یہ بات اپنی والدہ سے بھی کر لی ہے اور اس کی والدہ کو بھی کوئی اتراز نہیں اپنے بیٹے کی خواہش کا اترام کرتے ہوئے وہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہے رشتے کے بارے میں بات کرنے کے لیے لیکن جب فائق نے بات کی تھی ایمل سے تو ایمل اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی اس نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور میں جانتی ہوں بہت اچھنا طریقے سے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا لیکن آپ فکر مت کریں میں جانتی ہوں کہ ایمل کو مجھے کیسے سمجھانا ہے میں ایمل کو ضرور سمجھاؤں گی اور ایمل میری بات کو سمجھنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گی یہ بات سنکا کہتی ہے کہ ہاں بہن آپ سچ ہی کہہ رہی ہیں بیٹیوں کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ فکر مانتے ہیں اینی کا تو گھر بس چکا ہے اب ہم بس یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایمل کا گھر بھی بس جائے یہ بات سنکا کہتی ہے کہ آپ فکر مت کیجئے ایمل کا بھی گھر بہت ہی جلد بس جائے گا آپ کو فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بات سنکا کہتی ہے کہ فکر کیسے نہ کریں بیٹیوں والا گھر ہے اور ایمل کے لیے تو ہم بہت ہی پریشان ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہم ایمل کے بارے میں کیا فیصلہ کریں کیونکہ ایمل کسی بھی صورت تو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں وہ دوسری شادی کی طرف تو آتی ہی نہیں ساف ساف انکار کر دیتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ جب تک میں ایر یار کی یادوں میں ہوں میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی اور میری زندگی گزارنے کے لیے شہر یار کی یادیں کافی ہے وہ تو ہمیں لا جواب کر دیتی ہے یہ بات سننے کے بعد فارہ کہتی ہے کہ آپ فکر مت کیجئے میری اس لڑکے سے بات ہو چکی ہے اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں کہ اگر وہ اپنے پہلے شہر سے بھی محبت کرتی ہے تو کیا ہوا وہ اس کا پاس تھا مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا یہ بات سنن کر اب اینی بھی جیسے پاس آتی ہے تو اینی کہتی ہے کہ کس کو کس بات سے فرق نہیں پڑتا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ میں ایمل کے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہوں اور رشتہ بہت ہی اچھا ہے یہ بات سنن کر اب اینی بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ واقعی سچ کہہ رہی ہیں آخرہ اینی سے کہتی ہے کہ ہم سچ ہی کہہ رہی ہوں مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے یہ بات سن کر اب اینی کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی اگر احمد کی شادی ہو جائے گی یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بہن میں تو احمد سے بات کر کے دیکھ چکی ہوں اس کے سامنے شادی کا نام بھی لے تو وہ گسے میں آ جاتی ہے اس لیے آپ اس سے بات کریں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان لے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ہی سننے کے لیے تیار ہو جائے یہ بات سننے کے بات کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس سے تو میں ضرور بات کروں گی آپ فکر مت کر لیکن آپ فکر مت کریں آپ کو فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس سے بات ضرور کریے گا اب جیسے ہی دیکھتی ہے کہ اینی کہتی ہے کہ مت کریں میں خود ایمل سے بات کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ ایمل اس بات کو سمجھنے کی ضرور کوشش کرے گی یہ بات سننے کا کہتی ہے کہ ہاں تم اس سے بات کرنا مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات کو ضرور سنیں گی کہتی ہے کہ عمر کدھر ہے میں تو عمر سے بہت اداس ہو چکی ہوں اس دنے میں سوچا کہ میں عمر سے بھی ملوں گی اب یہ بات سننکہ کہتی ہے کہ ہاں میں لے کر آتی ہوں عمر کو اب فارہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں فوزیا کو چھٹی کروانے کی کیا ضرورت تھی فوزیا کو تو چھٹی نہ کرواتی ہے بات سننکر اینے کہتی ہے کہ نہیں ممی میں نے سوچا کہ وہ بھی کچھ دن آرام کر لے گی آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی فاملی کے ساتھ گئے اسے کافی ٹائم ہو چکا تھا لیکن میں نے سوچا کہ ادھر میں جب آ جاتی ہوں تو عمر تو امی اور بابا کے ساتھ سارا دن کھیلتا ہی رہتا ہے اور ویسے بھی اب عمر بڑا ہو رہا ہے تو عمر کو میں نے سوچا کہ تھوڑا در اکیلا بھی رہنے سننکہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو تم نے اچھا کیا عمرہ کہتی ہے کہ عمر جب اس گھر میں آ جاتا ہے تو ہم تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں رونک لگ جاتی ہے ہمارے گھر میں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں بھئی میرے گھر کی رونک آپ کے گھر میں جو آ چکی ہے اسے عمر یہاں پر آیا ہے میں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی ہوں اداس ہو چکی ہوں عمر کے بغیر یہ بات سننے کے بعد اینے کہتی ہے کہ ممی یہ بھی تو آپ کا گھر ہے آپ جب چاہے عمر سے ملنے کے لئے یہاں پر آ سکتی ہیں یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ ہاں بھئی اس لیت میں عمر سے ملنے کے لئے آ جاتی ہوں جیسے ہی وہ عمر کو لے کر آتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے تو ممی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ کون سی باتیں کرتا ہے پتہ نہیں اپنی ہی زبان میں بولے جاتا ہے یہ بات سن کر اب فاقرہ بہت زیادہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ اینی تم جانتی ہو جب میں روز اتنا چھوٹا سا تھا تو وہ بھی پہلی دفعہ بولنا جب شروع ہوا تو مجھے بھی اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی بہت ہی باتیں وہ اس طرح کرتا تھا بہت ہی بتونی تھا اس کی طرح یہ بات سن کر کہتی ہے کہ شاید یہ اپنے بابا پر چلا گیا ہے یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بات سن کر تو اینی اب بہت ہی زیادہ اداستی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر فاقرہ کہتی ہے کہ اینی اداست مت ہوا کرو تمہارے پاس مہروز کی نشانی ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ممی نشانی ہونے میں اور کسی کے پاس ہونے میں بہت ہی فرق ہوتا ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ یہ تو تم بالکل ٹھیک ہے رہی ہو جب بھی میں عمر کو دیکھتی ہوں تو مجھے میرے روز اس میں نظر آتا ہے اور تم بھی اس طرح اداس مت ہوا کرو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ جی ممی آپ بالکل ٹھیک ہے رہی ہیں اب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں گھر چلتی ہوں میں اب یہاں پر کافی دیر ہو چکا ہے آئے ہوئے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ اینی گھر آنے کا کب تک ارادہ ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ممی جلد ہی آنگی فاخرہ چلی جاتی ہے تو پیچھے درین کہتی ہے کہ شفیق صاحب فاخرہ بیگم جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ بلکل صحیح ہی کہہ رہی تھی آپ کو ایمل سے بات کرنی چاہیے یہ بات سننے کا شفیق کہتے ہے کہ ایمل کے ساتھ کوئی بھی سختی کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ابھی شہریار کی موت کو کچھ ہی تو وقت گزرا ہے جانتی ہو کہ وہ شہریار سے کتنی محبت کرتی تھی اتنی آسانی سے تو وہ شہریار کو نہیں بلا پائے گی اس کے ساتھ سختی سے بات کرنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سے بات نہیں کریں گے تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گی بہتر ہوگا کہ آپ اس سے بات کریں یہ بات سنن کا کہتے ہیں کہ تم فیکر مت کرو میں ایمل سے خود بات کروں گا تمہیں اس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں خود بھی بہت ہی الجی ہوئی ہوتی ہے فائق کی باتیں وہ یہی سوچ رہی ہوتے ہیں کہ آخر فائق نے یہ بات مجھ سے کیوں کی فائق کو یہ بات نہیں کرنے چاہیے ایسے ہی صبح ایمل تیار ہوتی ہے ناشتہ کرنے کے لیے اب سب کے ساتھ بیٹھتی ہے تو اب شفیق کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی یہ بات سنن کا کہتی ہے کہ ہاں بابا بولیں آخر کیا بات ہے شفیق کہتے ہیں کہ بیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچو تم نے آگے کا کیا سوچ رکھا ہے یہ بات سنن کا کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا شفیق کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس ایک بہت ہی اچھا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کر بلالوں لیکن میں نے سوچا کہ پہلے میں تم سے بات کرنوں یہ بات سنن کا کہتی ہے کہ بابا مجھے شادی نہیں کرنی میں اب دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی یہ بات سن کر اب شفیق کہتے کہ بیٹا تمہیں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں تو سوچتا ہے کب تک تم اس طرح ہی رہو گی یہ بات سننے کے بعد کہتے کہ بابا ضروری تو نہیں کہ شادی کر کے انسان خوش ہو میں ایسے ہی بہت خوش ہوں اور مجھے آپ اس معاملے سے دور ہی رکھیں آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں یہ بات سننے کے بعد زرین کہتی ہے کہ بیٹا ایک دفعہ ان لوگوں سے مل لو شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی اب زرین کہتی ہے کہ دیکھو اینی نے بھی تو اپنا گھر بسا ہی لیا تھا اینی بھی اس صدمے سے گزری ہے بیٹا میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ برداشت کرنا تمہارے لیے بہت ہی مشکل ہے لیکن پھر بھی تم سوچو کہ یہ سب کچھ کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے اور تمہیں دوسری تو شادی کرنی ہی پڑے گی آج نہیں کل تو تمہیں اس بارے میں سوچو گی اور روز نئے رشتے اور اچھے رشتے نہیں ملتے اس بات کو سمجھو اچھا رشتہ مل رہا ہے اگر بیٹھے بٹھائے تو تمہیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے یہ بات سن کر کہتی ہے کہ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی تو پھر کیوں آپ لوگ فورس کر رہے ہیں اینی کہتی ہے کہ دیکھو ایمل میں جانتی ہوں کہ تم شریار بھائی سے کتنی محبت کرتی تھی اور اس بات پر شک بھی نہیں لیکن پھر بھی اس بارے میں سوچو میں جانتی ہوں اس وقت سے میں گزری ہوں مجھے بھی محروز کو بلا دینا اتنا آسان نہیں تھا اور نہ ہی میں آج تک محروز کو بھولی ہوں لیکن اس کے باوجود ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دوسری شادی تو کرنی پرتی ہے ورنہ یہ دنیا کہاں جینے دیتی ہے یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اینی تمہارا دل بھرہ تھا تم نے شادی کر لی لیکن اس طرح میں شہریار کو بلا کر اور کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی یہ بات سن کر اب زرین کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم شہریار کو بلا شہریار کو بلانے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر آپ چاہتے ہیں کیا ہیں اگر میں کسی اور کے ساتھ شادی کروں گی تو مجھے کسی اور کے ساتھ اپنے زندگی بسر کرنی پڑے گی شہر یار کی یادوں سے اگافہ ہو جاؤں گی یہ بات سن کر کہتی ہے زرین کے بیٹا تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اب کسی لائف پارٹنر کی ضرورت ہے اس طرح اکیلے تم زندگی نہیں گزار سکتی ہو درامے کی نیکس ٹرابیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر آپ فاخرہ بیگم اب اینی کے بہانے وہ سی گھر میں پہنچ جاتی ہے جبکہ وہ تو ایمل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے اب جیسے ہی جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں پر شفیق اور زرین دونوں اکیلے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں شفیق سب کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ سے ایک بات کہوں تو غصہ تو نہیں کریں گے یہ بات سن کر زرین کہتی ہے کیسی بات کر دی آپ نے بہن آخر آپ نے کیا بات کرنی ہے آپ کر سکتی ہیں اب فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ آپ نے ایمل کے بارے میں کیا سوچا اس کی دوسری شادی کے بارے میں میں کہنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر زرین کہتی ہے کہ ہم تو بہت کشش کر چکے ہیں لیکن ایمل وہ دوسری شادی کے بارے میں سننا تک نہیں چاہتی یہ بات سن کر اب فاخرہ بیگم کہتی ہے میں جانتی ہوں لیکن ایک نہ ایک دن تو ہمیں ایمل کی شادی کرنی ہوگی کیا کچھ سوچا کسی کے ساتھ کرنے کے بارے میں کوئی ہے آپ کی نظر میں رشتہ یہ بات سننے کے بعد زرین کہتی ہے کہ نہیں بہن ابھی ہماری نظر میں تو ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے کیا آپ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو آپ